اب یہ دیکھ لیں کبو بھی نہیں آرہی یہ ایسا ٹیم ہے اچھی ہے بائٹ نہیں کرتی تو یہ دیں اب میر اس کا ساتھ ہی دیکھ لینا ایکٹیو ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں مارنے آرہا ہے اس کو نہیں نہیں مارنا نہیں ہے اسلام علیکم ویورز میم بشیر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آج کا ہمارا ویلوگ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو آج یہ صبح صفائی کی ہے ٹھیک ہے ایوری کی اور اس کے بعد یہ میں لے کے آیا ہوگا تھا بورے کا تھیلہ آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو نیسٹنگ میٹیریل ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے تو یہ میں پورا ایک لے کے آیا تھیلہ اور بڑا ریزنیبل ملا یہ اور آپ کو ابھی اس کی سٹوری بتاتا ہوں کہ پہلے بھی لے کے آتا ہوں اس میں پھر وہ جو پاورڈر بغیرہ ہوتا ہے پاورڈر فارم زیادہ ہوتی ہے تو اس کا سین پر یہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ گندگی بڑی ہوتی ہے ایوری میں اگر باکسز میں ڈال دینا جب برن نیسٹنگ کر رہا ہونا تو جب وہ بورا باہر پھینکتا ہے تو پھر وہ پاورڈر جو ہے وہ بہت گندگی کرتا ہے تو ایسا میں میری کوشش پہلی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بورا لے کے آونا وہ پاورڈر کے بغیر ہو لیکن اس میں پہلے والوں کی نسبت یہ ہوا ہے کہ اس میں پاورڈر کے کانٹنٹ کام ہی ہے تو بھی یہ کافی بڑا ہوا تھا ہیلڈی قسم کا ہیبی ویٹ تو یہ ابھی آدھا ہوا ہے آدھا کدر ہے یہ جی کچھ اس کو چھان کے پاورڈر ہے اس کا نیسٹنگ مٹیریل میں سے وہ ہم نے نکال دیا ہے اور ادھر یہ بھی پورا ایک تھیلہ بھرائے یہ صرف چھلکا ہے یہ اس طرح کا اب یہ جو بڑے تھیلے میں بورا پڑا ہے اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہینڈ فیڈ والے چیکس ہیں ان کے کام آ جاتا ہے ان کے نیچے ہم ڈال سکتے ہیں اور یہ جو صرف چھلکا ہے یہ ہم اس طرح سے کریں گے کہ یہ صرف باکسز میں ڈالنے کے کام آتا ہے اچھا اب کس میں چیک کریں جب میں اس سارے کام سے فری ہو گیا تقریبا تھوڑی دیر پہلے ہی فری ہوا ہوں تو کس میں چیک کریں میں جب روم میں گیا اور یہ پورا آدھا تھیلہ مجھے پچھلے سال کا جو نیسٹنگ مٹیریل ہے جو ہم اس سال کے شروع میں لے کے آئے تھے پچھلے سیزن کا یہ بچا ہوا ملا اور میں یہ سوچا تھا کہ نیسٹنگ مٹیریل بلکل ختم ہوا پڑا ہے لیکن یہ ہمارے لئے ایک لکی لکل آیا تھیلہ اب یہ ہے کہ یہ اس سیزن کے شروع میں میں لے کے آئے تھا اور یہ تھوڑا سا اس میں سے بچ گیا تھا تو یہ ایک سائٹ پہ رکھ دیا تھا اب یہ ہے جو ڈرائی اور یہ فریش ہونے کی وجہ سے گیلا ہے اب ہم اس طرح سے کریں گے جو ہمارے پاس پچھلے سیزن کا بچا پڑا ہے وہ پہلے یوز کریں گے اور جو گیلا ہے وہ ہم باکسز میں نہیں ڈال سکتے آپ کو پتا ہے کہ گیلے کی وجہ سے گیلے نیسٹنگ مٹیریل کی وجہ سے باکسز میں مائٹس آ جاتے ہیں ابھی بسم اللہ ایرہ مانوائی میں بھی آپ کو ایوری کی سیچویشن چیک کرواؤں بڑا ساف سترہ سا ماحول ماشاءاللہ آپ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ ہماری جو فیمیل تھی ایک بائنڈنگ والی یہ ماشاءاللہ ہو چکیا جی ریکاور یہ آپ نے دیکھا تھا اس ویڈے میں اپنے پاؤں پہ وزن نہیں دے رہی تھی تو یہ جی وی آئی پی پروٹوکول انجوائے کر رہی ہے تقریباً تین چار دن ہو گئے ہیں اس کو بروٹر میں چھوڑا ہوا ہے اس کو آئیڈیل جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ دیا ہوا ہے انتیس ہے ابھی تو یہ ابھی تھوڑا سیٹ ہو جائے گا کبھی کبھی یہ خرمو سٹیٹ ایرز دے رہتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے یہ ایرز تیمپریچرز کا انکریز ہو جاتا ہے اب یہ جی اس کا جو میل ہے وہ بچین ہوا پڑا ہے اچھا مزی کیا آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں نے نا اس کو ایکسپیرمنٹ کیا تھا جس دن اگلے دن یہ ریکاور ہو گئی نا پاؤں پہ وزن دے لگ گئی تھی تو اس کو میں نے جب واپس اس پنجرے میں چھوڑا ہے نا اس نے کیا کیا جی اس کو ماننا شروع کر دیا اور ادھر ہی پکڑ لیا اس کا سرزخمی کرنے لگ جا تو جلدی جلدی وہاں سے پکڑ کے نا میں نے پھر واپس ادھر چھوڑ دیا اب اس کے نیچے موجود ہیں جی تین فرٹائل ایگز ما شا اللہ اب یہ دیکھ لیں اس نے نا یہ دیکھ لیں ساتھ ہی آگیا ادھر کو اب یہ چیک کریں جی یہ ما شا اللہ سے یہ دیکھیں جی تین اینڈے یہ پڑے ہیں جو ایگ وائنڈنگ والا ایگ دھانا وہ میں نے فوسٹر کر دیا ہوا ہے اب گوڑ نیوز میرے لیے یہ ہے اور آپ کو بھی ایک سا ٹرینج کیس بتاؤں کہ اکیلا میل جو ہے نا یہ ایگ انکویٹ کر رہا ہے چار دن ہو گئے ہیں اور ما شا اللہ سے ابھی اچھا میں نے نا ایک چیز نہیں چیک کی کافی دیر سے اس کو باہر دیکھ رہا ہوں میں ایکز کا نا ٹیمپیٹر چیک کروں کہ ٹھیک ہے اینڈے کافی تھنڈے ہوئے پڑے ہیں پتہ نہیں کب کا یہ باہر بھوم رہا ہے مجھے پلے اس کی کینڈلنگ کرنے جائے ہیں کہ ڈیڈن شیل نہ ہو گئے ہوں آپ نا لگ چیک کریں یہ تقریبا چار دن ہو گئے ہیں اور یہ اکیلا ایک اینکویٹ کر رہا ہے کبھی کبھی پیریاد میں جو انڈے تھنڈے ہوئے ہیں صرف وہ چیز تھی تو ابھی اس نے واپس باکس میں چلے جانا ہے اور اس کو زیادہ ٹائم میں باکس میں ہی دیکھتا ہوں ابھی یہ ماشاءاللہ سے دانہ کھانے آیا ہوا تھا اور یہ ہی انکویٹ کر رہا ہے سارے ماشاءاللہ ایک بھی ٹھیک ہیں جو مجھے لگ رہا تھا وہ ستب یہ دانہ کھانے باہر آیا ہوا تھا اس کی وجہ سے جو اید تھنڈے ہوئے وہی چیز تھی اچھا ابھی ہم نے کرنا ہے جی ایک کام اور آج کی ویڈیو میں وہ ایک سپیشل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہماری فیمیل ہے اب اس کو نہ عادت ہو جانی ہے اتنے ٹیمپریچر کی تو اس کو ہم نے سردی سے بھی انٹرلیوز کروانا ہے اور سردی بھی آنی ہے اس کو اس طرح کے محول میں بھی رکھنا ہے اس کو ریسٹ بھی دینا ہے تو ابھی میں نے یہ سوچا ہے کہ ادھر ایک یہ ڈھو کا کیج بڑھا ہے اس کو ہم نے پچھلے سال پولیتھین لگایا ہوئے تو اس کو ہم نے ایسے ادھر سے اوپر کو اٹھا کے کور کر دینا اپسردی کافی زیادہ ہونے لگ گئی ہے ادھر آپ کو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دوں کہ انشاءاللہ چار پانچ اس دن میں ہماری جو برڈز کی ونٹر کیر ہے اس پر فل ویڈیو جو ہے وہ ڈاکٹر امار کے ساتھ ہمارا سیشن آ جائے گا تو آپ نے وہ ضرور دیکھنا ہے بہت کام کا سیشن ہے تو اس میں بہت سے آپ کی چیزیں کلیر ہوں گی ابھی آپ کو بتا دوں ادھر ایک کیج پڑھا ہوگا ہے یہ والا فولڈنگ کیج تو اس کو ہم نے پولیتھین ریپ کرنا ہے دو مہینے اس کو ریست دینا ہے فیمیل کو تو ابھی یہ پولیتھین میں لیا ہے اس کیج کو ہم نے کرنا ہے پولیتھین ریپ اور ریپ کرنے کے بعد وہ جو فیمیل ہے جو فیمیل بروڈر میں موجود ہے ہم نے فیمیل کو اس فولڈنگ کیج میں چھوڑ دینا ہے اور بروڈر کو ایوری سے نکال دینا ہے میں ابھی یہ کام تھوڑا سا اپنا سیٹ کر لوں پھر واپس ویڈیو میں آتا ہوں آپ تب تک ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن اون کر لیں یہ ہمارا کیج تیار ہو گیا ابھی آپ کو نظر آرہا اس پہ پولیتھین لگا ہوا بہت مائنر سا تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے پولیتھین کا یہ گرین ہوس بھی بان جاتا ہے سردیوں میں اگر کیج کو دھوپ میں رکھنا ہو فولڈنگ کو تو اس کے اندر ہیٹ بڑی ہو جاتی ہے میں جو چک سیلف کرتا ہوتا ہوں لاس ٹیزن یا اس سے پہلے ان کو میں اس طرح اس میتھڈ سے سائٹوں سے تھنڈی ہوا نہ لگے فرنٹ ویک یا کسی بھی سائٹ سے اور اوپر سے انکوری رہتا ہے اس پہ اگر ضرورت پڑی تو بندہ کپڑا ڈال سکتا ہے اور باقی سیڈ بغیرہ اس میں اس کو بندہ ایزیلی اٹھا کے دوپ میں رکھ لے اور اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں اچھا ایک مسئلہ ہے جی اس کا فرنٹ پس بریڈ نہیں لینی دو تین مہینے اور اس کے کیلشیم وغیرہ پلے کریں تو اس وجہ سے اب ہم اس کو شیفٹ کرنے لگے ہیں کہ ایزیلی رہ بھی سکے اور میل کے ساتھ بھی نہیں اچھا ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آتا ہے جو میل ہے نا وہ پیر بانڈی ہے بریڈر ہے تو جیسے ہی وہ اس کی آواز سن لے تو ویچلنگ شروع کر دیتا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس کا حل کرنا پڑنا ہے اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیج کو شاید ہمیں اس چگہ پر رکھنا پڑے لیکن اس کے پاس تو نہیں رکھو ہوگا مل کے ورنہ وہ اگریسیو ہو جاتا ہے اب میں کر لوں اس کو ادھر شیفٹ اور اس کیج کو سیٹ کر لوں پھر میں آپ دکھاتا ہوں ماشاءاللہ فل ایکٹیو ہو چکی ہے پہلے دن اتنے کہ اس کو بہتری ہوئی تھی کہ یہ ایک باؤ اپنا صرف اٹھا رہی تھی اب بھی یہ ماشاءاللہ جیسے ٹیم ہے اچھی ہے بائٹ نہیں کرتی تو یہ دیں جی اب میر اس کا ساتھ ہی دیکھ لینا ایکٹیو ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں مارنے آرہا ہے اس کو نہیں نہیں مارنا نہیں ہے اس ہم نے اس کا سیپریٹ کی اجتیار کی ہے چلو جی چلو جی اس میں ہوتا ہے آج چار دن کے بعد ہمارا جو بروڈر ہے وہ بند ہو گیا اور اب اس کی صفائی ہو گی بروڈر ہونے کا بڑا فائدہ ہے یہ دیکھ لیں اچانک ضرورت پڑی ہے برڈ کو ہیٹ دینے کی تیار پڑی تھی مشین اس کو سوچ آن کی ہے سیٹنگ کی ہے اور وہ برڈ ماشاءاللہ میرا امید نہیں تھی لیکن بہت اچھا رزلٹ آیا ہے اور برڈ ماشاءاللہ ہیلڈی ایکٹیو دوبارہ سے ایک نارمل اپنانا آ گیا سائیکل کی طرف ہم اس کو دیں گے ریسٹ ابھی دسمبر کا پورا مہینہ اور کوشش کروں گا کہ میڈ جنوری یا انڈ جنوری پہ اس کو دوبارہ بریڈ پہ لگائیں اس کا ہم نے یہ کرنا ہے اب اس کے میل کا بچے ہیچ کر لیں ان کو پال لیں تقریبا تقریبا کوئی پندرہ بیس دن تو منیمم پال لے گا اس کے بعد دیکھیں گے اگر ہینڈ فیڈ ہمارے سیل ہو گئے تو نکال لیں گے پھر ہم نے اس کا باکس اتار دینا باکس اتار کے اس کو پندرہ دن کی ریست دے پھر فیمیل کو اس کے ساتھ چھوڑنا ہے تو یہ سارا ہم پیٹرن فالو کریں گے ساتھ ساتھ آپ چینل پہ ویڈیو میں دیکھنے کو ملتا رہے گا ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکشن اون کر لیں ملتے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو تک لیے اللہ پیس